کاشت کاروں کا امتحان ختم نہ ہوا گندم مارکیٹ میں آگئی مگر کوئی خریدات نہ ملا جنوبی پنجاب بھر کے کسان پریشان سڑک کنارس ٹرولز لگا کر اونے پونے داموں گندم بیچنے پر مجبور بہاولنگر لیا فقیر والی احمد برشرکہ کے کسانوں نے حکومت پوارے ہاتھوں لیا گندم کی طرح گنے کے کاشت کار بھی پریشان کہہ روپا کر کے کسان گننا اونے پونے دو داموں خریدنے پر مجبور کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک 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 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو کسانوں کی بدحالی کی کوئی پرواہ نہیں سرکاری گو داموں میں گندم کی باپ پر مجدار پڑی ہے ملتان سے نون لیگ کے رحمہ بابر شاہ کی روحی سے گفتگو کہہ مریم نواز کسانوں کو بیاروں مددکار نہیں چھوڑیں گی اپوزیشن گندمیشو پر بھی دماشہ بنانا چاہتی ہے دیکھیں جی جو نگران حکومت میں دور میں جو گندم لی گئی گدام تو اسی سے ہی فل ہے لیکن ایسا نہیں ہے پنجاب حکومت محترمہ مریم نواز شریف صحبہ کسانوں کو بیاروں مددگار کبھی نہیں چھوڑیں گی اور وہ رلیف دے رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کسانوں کو بہت بہترین رلیف دیا بھی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر بہاون لگر کا ٹی بیو کی نمراہ گندم خریداری مراکس کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کہا زلہ بھر میں گندم خریداری کے باعث مراکس قائم ہیں جن میں بارہ خریداری سینٹرز اور دس فلیک مراکس ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا نیچتر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان مستیحائی کے لیے آنے والے مریض رول گئے ادویات کی ادم دستیابی آپریشن تاخیر کا شکار سرچیکل آلات کی کمی بھی موجود ویچیئرز اور سریچرز کی حالت ازار انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ملتان کے اسپتالوں میں ادویات کی کمی کا معاملہ انتظامیہ ادویات کی فراہمی کے لیے متحد کمیشنر مریم کان کا کہنا ہے کہ مثال کو حل کیا جا رہا ہے جہاں بھی ادویات کی کمی فوری حل کر رہے ہیں ہم لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن شوٹ نہ ہو اگر کوئی سپیسیفک میڈیسن شوٹ ہے بھی تو ہم ابھی اپنی ٹیمز پیجھتے ہیں اسے چیک کروا لیتے ہیں اس قسم کے جو بھی سپیسیفک ریبورٹر زائری بات اس پر فوری تو آپ پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ جہاں جہاں شوٹ ہے وہ انشور کرا رہے ہیں ہمارے ہمارے ہوسپیٹل میں تو وافر مقدار مزود ہے ڈی جی آفیس ہمیں ملتی رہتی جو ہمارے پیشن انڈرول ان کو انسویل مل رہی ہے باقی ڈاک انسپیکٹر میں انسٹرکشن دے دی کہ اگر وہ بلیک میں ہو رہی ہے یا کہ جہاں پر کوئی شاٹی خود ہی کی ہوئے تو ان کے خلاف ایکشن کیے جائے روحی کی خبر پر ملتانی انتظامیہ حرکت میں آگئی ڈیپٹی کمیشنر کے شہباز شریف اسپتال میں آمد ادویات کا سٹوک عملے کی حاضر امراض قلب میں استعمال ہونے والا انجیکشن لینوکسین ناپید ہو گیا ہے میڈیکر آرڈروبز بھی ادم دستیاب تیبی سہولیات کی فرامی کے دعوے دم توڑ گئے زیلہ رحمرا خان میں تیبی سہولیات کا فقدان ٹی ایچ کیو اسپتال خانپور اور لیاغتپور میں انسولین نایاب تیبی مراکس میں آئی ویسٹ اور دل کی ادویات کی بھی کمی گرمی آگئی مگر نیمونیا کے وار نہ تھم سکے بہاولپور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران پانچ رائے مریز سپورچ وکٹوریا ہسپتال چار سرسادی کباسی ہسپتال میں ایک مریز لائے گئے روہ ہفتے نیمونیا سے چار بچے جانبہ حق ہو چکے ہیں موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کے وار بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی کی تصدیق انتیس سالہ متاثرہ خاتون کا تعلق احمد پر شرکیہ سے ہیں ملتان کے نونے حال خسرہ کے نشانے پر چلڈرن کمپلیکس میں تیرہ مریض لائے علاج روہ سال خسرہ سے متاثرہ بچوں کی تعداد آٹھ سو نو ہو گئی گین میاری خوراک ساف پانی کے دم فراہمی میہوالی کے عوام کے لیے بن گئی پریشانی ہیپٹائٹس ہیزہ ٹائ فائد جیسے امراض میں اضافہ ہونے لگا روزانہ کے بنیاد پر درجنوں مریض ریپورٹ ہونے لگے مزفرگر میں محکمہ صحت کے منصوبے نامکمل ایک سال میں سی ای او ہیلتھ نو بار تبدیل ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپلیٹیشن کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار تین ماہ سے انسولین دستیاب نہیں شہریوں کی دہائی یہاں ہسپتال میں عدویات تو دستیاب ہیں بقول ان کے لیکن جو اس کا سٹیٹس ہے نا اسے اب اسے بڑھانا چاہیے اس کی اپگریڈیشن کرنی چاہیے انسولین جو ہے وہ بھی اس کی قلت رہتی ہے اکثر انسولین وہ دستیاب نہیں ہوتی اس کی بھی برابر ہونی چاہیے ہماری منزل پولیو پری پاکستان ملتان میں پانچ روزہ انسولین مہم کا آغاز شارہ ہزار تین سو سٹی میں دس لاکھ سہزار بچوں کو ویکسین پلائیں گی کمیشنر کا کہنا ہے کہ بودے پلوان سنکاری والدین کی قلاف سخت کاروائی کی جائے گی زمین انتخابات میں کامیابی پر مہر سبت جنوبی پنجاب کے امید وارو کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری سیدک برخان محمداز علی اور علی احمد کان لگاری کامیاب قرار این ایک سوٹالیس ملتان میں زمین انتخابات بارہ امیدواروں کے کاغذاتیں نامزد کی منظور کیے گئے پیپلز پارٹی نے سید علی قاسم گلانی کو ٹکٹ جاری کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کان سے لاہور ہائی کورٹ وار اسوسییشن ملتان کے وفت کی ملاقات درپیش مسال سے آگاہ کیا اور دورے کی دعوت تھی چیف جسٹس نے تمام مسال ترجی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی اُلٹی گنگا بہنے لگی گندم سستی آٹھا مہنگا بھابلپور میں جکی مالکان بے لگام ایک سو تیس روپے کلو آٹھا فروف کرنے لگے مارکیٹ میں آٹھا سستہ ہونے کی باوجود گرہ فروشی تیلپین نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی نان روٹی کی قیمتوں پر عمل درامت کے لیے بھابلپور انتظام مہمت حدیق ایک سو چیاسی مقامات پر شاپے چار لاکھ ساڑھے پاون ہزار روپے جرمانہ چونسٹھ گرہ فروش کی رفتار چار کے خلاف ایف آئی آر سرچ حوام کو سستی روٹی فراہمی کمیشن کمیشنر ڈیرہا غزی کان کا بڑا فیصلہ تندور، نانبائی اور روٹی کے سٹولز پر انتظامیہ کے نمائندے تائنات کی جائیں گے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو احکمات جاری مس کنڈکپر شیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے سزائیں ملتان کے سیول جج سائمہ وحید نوکری سے بڑھ طرف میہوالی کے ریٹائر جج شمیل احمد پوکر کی مراس ختم کرنے کا حکم غلط ذرائع کے استعمال پر امیدواروں کو سزائے دی جائیں گی نکل کی صورت میں پیپ پر منسوک کر دیا جائیں گے دو سے تین سال تک کی پابندی بھی لگ سکتی ہے تعلیمی بورٹ ملتان نے نکل کرنے والے طلبہ کو خبر دار کر دیا وزیر تعلیم سے پنجاب ٹیچرز یونین زلہ ملتان کے وفت کی ملاقات سکولوں اور رسادزہ کو درپیش میں سال بارے تباہتا خیال رانہ سکندر حیات نے مسال جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ملتان میں بسالت سے محروم بچوں کے لیے موسیقی کی کلاس نابینا بچے کلاس کا آغاز ہونے پر پر جوش دکھائی دیئے طلبہ کا کہنا تھا نغمے، ترانے، منپسندگیت سیکھ کر لطپندوز ہوتے ہیں موسیقی کی کلاس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم یہاں پر مختلف ترانے تیار کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے بھی ترانے بناتے ہیں اور اپنی دھونوں کی کمپوزیشنز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گانے تیار کرتے ہیں ناتے تیار کرتے ہیں پھر ہم گانوں کے یا ناتوں کے کمپیٹیشنز بھی ون کرتے ہیں یہاں ہمیں مزا رہا ہے اور یہاں ہم اپنے میزک کلاس لیتے ہیں یہاں ہمیں بہت مزا آتا ہے انتہانی ڈیوٹی کے باعث سکولوں میں اسادزہ کی کمی کا معاملہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سکول صرف راہان سے تفصیلات طلب کر لی اس حوالے سے فارم جاری کر دیا گیا یونیورسٹری آف ایڈوکیشن جہرباد میں کانوکیشن چار سو سو زار طلبہ کو ڈکٹیاں دی گئیں میمانی خصوصی وائز چانسلر آرلن سائیڈ تھے وفاقی مہتظر بوامی شکایات کے عطال کے لیے مدھاریک سینئر انویسٹریگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملی کا دورہ شجابات 45 زائد کیسز نے امتا دیئے مکتب بلو سے 12 لاکھ زائد رقم واپس کرنے کا حکم سی پیو ملتان سادکلی ٹوگر کی کلی کے چہری مسائل کے پوری حل کے لیے احکمات چاری کیے شکایات کا پوری اضالہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت رجان اور اس کے مضافات میں شدید آندھی اور بارش پچھلی کا نظام مہتر گرے چمک کے ساتھ شہری گھروں میں محصول ہو گئے ادھر سکھی سرور میں بھی بارش ندی نالوں میں تو غیانی کا خدشہ جمعہ کے روز شہری علیہ کی پارکوں کی رون کے دوبالہ شام ڈھلتے ہی تاجر بیراجری کے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ پاکس آمد والدین اور بچوں نے جھولو سے خوب انجوائے کیا جستو توانہ رہنے کیلئے ایکسرسائز ضروری ہے ملتان سپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیو کی پریکٹس کہا سخت محنت کر رہے ہیں قومی یوت ٹارنمنٹ میں صوبے کی نمائندگی کریں گے مٹی کے برطن بنانے کی روایت آج بھی برقرار روحیلہ والی کی بزرگ کو برطن بنانے میں کمال مہارت حاصل بزرگ کا کہنا ہے کہ اباو اجتاد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہو موسیقی